بارش کا کہر اور یہ تب ہو رہا ہے جب ابھی مانسون نے صرف دستک ہی دی ہے شروعاتی بارش میں ہی کئی گاؤں اور شہروں میں حالت تھراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے ہمانچل میں پچھلے بہتر گھنٹے میں چھے لوگوں کی موت کی خبر ہے پانی میں ڈوبی سڑکیں دکھائی دے رہی ہے منڈی کی یہ تصویر کانگڑا میں بھی کچھ ایسے ہی حالات تو ہمانچل پردیش کے منڈی سن مور کل لو میں ندیاں اوفان پر ہے جب وہ کشمیر کے پنچ اتراخن کی اگر بات کرے وہیں ہردوار کی بھی راجستان کے راج سمندھ میں بھی لگ بھگ منظر ایک جیسا ہے اور اتر پردیش کے فیروز آباد کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں موسلا دھار بارش سے ہالات بگڑتے جا رہے ہیں کانی کہیں بہاو میں کوئی بہ جا رہا ہے کہیں گاڑیاں فصلی ہوئیں پانی کے سیلاب میں نظر آ رہی ہیں تو کہیں نالے میں گاڑیاں بہتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں پیروز آباد اتر پردیش میں گلیاں تو ایسے پرتیت ہوئیں جیسے کوئی نہر بہ رہی ہو اور اس نہر کے بیچ سے ہو کر گزرتے لوگ دکھائی دے رہے ہو کیونکہ دیش کا پوروی علاقہ ہو یا پشچیمی اس بار ایسا ہوا کہ 62 سال بعد ایک ساتھ ممبئی اور دلی میں مانسون نے دستک دی اور حالات تصویریں کچھ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں اور ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ہمانچل پردیش کے منڈی سے جہاں لگا اتار ہو رہی بارش کے بعد باگی نالے میں اوپان آ گیا ہے اس کے بعد باگی پارشر سڑک مارک میں باگی پھل کے اوپر سے پانی پہنے لگا لگا اتار ہو رہی بارش کے بعد پرشاسن الڈ پر ہے آس پاس بسی لوگوں کو اب سرکشت جگہوں پر بھیجا جا رہا ہے لوگوں کو الڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ آس پاس کے کئی ندی نالے اوپان پر ہیں فلال یہ تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے باگی نالہ اوپان پر دکھائی دے رہا ہے اور ایسے میں ستھانی لوگوں سے اس بات کی گزارش کی گئی ہے کہ اوپنتے ندی نالوں سے خاص کر بگی نالے سے دور رہا جائے کیونکہ ایسے میں پاس جانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا ہے برسات کے موسم میں اکثر منڈی ہیماشل پردیش میں ندی نالیاں اوپان پر ہی رہتی ہیں اور آپ کو ایک بریف پیچر دینے کے لیے انفرمیشن وال کے ذریعہ آپ کو سمجھانی کوئیش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ندی نالے اس وقت اوپان پر دکھائی دے رہے دیکھیں کتنے ویگ کے ساتھ پچند ویگ کے ساتھ یہ پانی آ رہا ہے اور یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں اس پل کے اوپر سے ہوتا ہوا دراصل پانی کو پل کے نیچے سے جانا چاہیے لیکن اوپان اتنا زیادہ ہے پانی میں ویگ اتنا زیادہ اور پانی اتنا زیادہ بالش کی وجہ سے آ چکا ہے کہ وہ پل کے اوپر سے ہو کر بہنا شروع ہو گیا ہے ہماشل پردیش کے کئی علاقوں میں اس شروعاتی دور میں ہی اس طرح کے حالات دیکھے جا رہے ہیں منڈی میں دیکھئے بھگی نالے میں کس طرح کے حالات ہیں اتنی تیز گتی سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہاں سے پانی آنا شروع ہوا کہ یہ اب راستہ ہی بند ہو چکا ہے اور اس پل کے اوپر سے اب تیز رفتار سے یہ پانی بیتا نظر آ رہا ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو اس کے کنارے بھی کئی مکان بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اسی لیے بھی لوگوں کو الرڈ کر دیا گیا ہے خاص طور پر جن جن علاقوں میں الرڈ ہے وہاں تٹی علاقوں سے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر جانے کیلئے کہہ دیا گیا ہے تاکہ کہیں کوئی اور بڑی آفت نہ آئے لیکن اس طرح کا ایک بڑا بہاو بڑی تکلیف کی اور اشارہ بھی کرتا ہے اور یہ بڑا بہاو کہیں نہ کہیں بڑا خطرہ بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور اسی خطرے سے بچنے کیلئے لگا تھا نیوزیٹین اڈی آدیش کا نمبر ون چانل آپ سے یہ اپیل کرتا ہے کہ بہتے ندی نالوں کے سمپر ہی ہے اتراخن کے جوشی مٹ سے جہاں نندہ گھاٹ موٹر مارک پوری طریقے سے بند ہو گیا ہے نندہ گھاٹ موٹر مارک کو بند کر دیا گیا ہے نندہ گھاٹ موٹر مارک پر پہاڑ کا دراصل ایک حصہ ٹوٹ کر گر پڑا ہے اور اس کے بعد راستہ پوری طرح سے بند ہو گیا ہے اور ایسے میں ایتیاتن اس راستے کو بھی روک دیا گیا ہے تاکہ اور کوئی بڑی آفت نہ ہو سکے لیکن کس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے یہ اتراخن کی تصویر پر نظر ڈالیے دیکھیں جوشی مٹ میں پہلے ہی پہاڑ درکنے کی جانکاریاں سامنے آتی رہی ہیں ہم نے تصویریں دیکھیوں اور ایسے میں جب برسات کا موسم ہے اور پہاڑ درکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں کس طریقی سے بڑے بڑے پتھر ملبا اپنے ساتھ ایک ساتھ لے کر بڑی تیزی کے ساتھ نیچے سڑک پر آ رہا ہے اور اس کے بعد سڑک کو پوری طریقے سے بلوک کر دیا ہے خدا نہ خاص تھا جب پہاڑ درکا اس وقت کوئی اگر سڑک پر موجود ہوتا تو اس کی جان چلی جاتی یا پھر وہ ہتاہت ہو جاتا اور ایسے میں اب پوری طریقے سے نندہ نگر موٹر مارک کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ پہاڑ کا ایک بڑا سا حصہ ٹوٹ کر اس راستے پر آگیرا ہے نندہ نگر کا یہ موٹر مارک جو تصویروں میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں پر پہاڑ کا ملبہ گر کر چلا آ رہا ہے یہ وہی راستہ ہے جسے اب پیرگیٹنگ لگا کر کے روک دیا گیا ہے کیونکہ یہ راستہ ہی پوری طرح سے بند ہو چکا ہے اور اب یدستر پر یہاں سے ملبہ ہٹانے کا بھی کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس راستے پر سے یاتایات آگے بڑ سکے لیکن یہ ایک بڑی آفت ایسے میں جبکہ برسات بس شروع ہوئی ہوئی ہے اور ایسے میں کئی جگہ ندی نالے اوپان پر ہیں تو کئی جگہ پہاڑوں کا ملبہ درک کر نیچے آتا دکھائی دے رہا ہے اور پہاڑ سے لے کر میدان تک آسمانی آفت لگا تار جاری ہے ہیماچل پردیش میں تو بھاری بارش سے اب بادل پھٹنے کی بھی خبر آ رہی ہے اور ایک بڑی تباہی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے پردیش کے پانچ زلوں میں بھاری نقصان ہوا ہے تو اتراکھنڈ میں بھی بارش نے لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں ہر طرف جل سٹرائک سے لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں مونسون آیا تباہی لائے میدان سے پہاڑ آسمان کی دہاڑ ہیماچل پردیش میں لگاتار ہو رہی بارش سے حالات بگڑ گئے وہاں کے منڈی سے دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آئی موسلا دھار بارش کا پانی پہاڑوں سے نچلے علاقوں میں سیلا بن کا ٹوٹ پڑا نالوں سے لے کر ندی میں پانی کا اسطر بڑھ گیا جس سے رہائشی علاقوں پر بھی خطرہ بڑھ گیا ساتھ ہی کئی علاقوں کے ڈوبنے کی بھی آشنگ کا جتائی گئی موسیقی ادھر ہیماچل کے کانگڑا سے آسمان سے برسی آفت نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی سڑکوں سے لے کر اسپتالوں میں پانی گھوس گیا جس کی وجہ سے مریضوں کا بیٹ سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا اسپتال کے زیادہ تر حصوں میں پانی کا ہی قبضہ دکھائی دیا حالانکہ کچھ مریضوں کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا گیا سرمور میں بھی بارڈ سے لوگ بیحال دکھے لگاتار بارش اور جل بھراو نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی وہاں پچھلے کئی گھنٹوں تک موسلا دھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے گھنوں سے لے کر کھیتوں تک پانی بھر گیا حال یہ ہے کہ یہاں کی سڑکوں پر گھٹنوں تک پانی بھر گیا لیکن مجبوری میں لوگوں کو بھرے پانی کے بیچ سے ہی راستہ پار کرنا پڑا سڑکوں پر کئی گاڑیاں پانی میں ڈوبی نظر آئی دوسری طرف کلو میں موسلا دھار بارش نے بھاری تباہی مچائی آسمان سے آئے سیلاب میں کئی گاڑیاں بہ گئی اور جو تصویریں سامنے آئی اس میں صرف اور صرف تباہی کا ہی منظر نظر آیا جہاں تک نظر گئی وہاں صرف چٹانوں کا ہی ملبا دکھا جس میں ٹرک سمیت کئی گاڑیاں دب کر برباد ہو گئی جمہو کشمیر کے پنچ میں بھی باڑ کی بھینکر تصویریں سامنے آئی پنچ کے میڈھر میں ایک آدمی پانی کے تیز بہاو میں فس گیا اور لوگوں سے مدد کی گوہار لگانے لگا آدمی کو سیلاب میں فسا دیکھ اس تھانیے لوگوں نے مورچا سمالا اور اسے بچانے کے کوشش شروع کی لیکن چاروں طرف پانی بھرنے سے وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا وہیں یوک مدد کے انتظار میں وہیں ڈٹا رہا ایسے میں اس تھانیے لوگ کڑی مشکت کے بعد آدمی تک پہنچے اور اسے بچا لیا اتراخنڈ کے حریدوار سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویریں سامنے آئی وہاں مانسون کی پہلی بارش سے ہی بارڈ جیسے حالات پیدا ہو گئے اور کئی رہائشی علاقوں میں گھٹنوں تک پانی بھر گیا جس میں سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں تنکے کی طرح تیرتی ہوئی نظر آئی ایسا لگا جیسے مانو کوئی افنتی ندی اپنا راستہ بدل کر شہر میں گھس گئی ہو وہیں گھروں سے لے کر دکانوں تک پو سہلاب نے اپنی چپیٹ میں لے لیا اور لاکھوں کا سامان پانی میں برباد ہو گیا راجستان کے راجستمند میں تیز بارش سے سورجکنڈ نالے میں افان آ گیا اور اس میں کئی لوگ سورجکنڈ نالے کے بیچوں بیچ فسے دکھائی دیے جنہیں پاس کے لوگوں نے رسی کی مدد سے باہر نکالا سورجکنڈ نالے میں افان کے بعد پرشاسن نے لوگوں سے نالے سے دور رہنے کی اپیل کی ہے